دوستو ایراک سے لے کر یمن تک بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور انہی خبروں کے بیچ یہ تصویر بھی ساف ہو چکی ہے کہ ایراک کی سرزمی سے امریکی ملٹری بیس جو ہے وہ خالی ہوں گے تو وہی رشیا کی بھی ایراک سیریا ماملے میں انٹری ہو چکی ہے جہاں روس نے ساف طور پر کہا ہے کہ جاتے جاتے امریکہ جو ہے وہ ایک بڑا کلیش جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور امریکہ جو ہے رشیا کے اوپر حملے کی یوجنا سیریا میں بنا رہا ہے تو وہی چین کو جو میسج امریکہ دوارہ دیا گیا کہ آپ ہوتیوں کو سمجھانے میں ہماری مدد کرے تو ساف طور پر چین کی طرف سے اب ایران کو دھمکی دی گئی ہے آج انہی خبروں سے آپ کو ربرو کراؤں گا ویڈیو کے انت تک پنے رہیے دوستو جس طریقے سے تمام چیزیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس نے کئی سارے سوال کھڑے کر دیئے ہیں جہاں ہمارا گودی میڈیا چک چک کر کے یہ بتا رہا تھا کہ دیکھئے چین کا ساتھ مل گیا ہے یمن کو اور چین جو ہے وہ پوری طریقے سے ایران اور ہوتیس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے یہاں امریکہ کے ایک فرمان پر چین نے جو دل بدلا ہے وہ چرچہ کا کیندر بن چکا ہے جہاں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کو میسیز دیا گیا تھا کل ہی امریکہ دوارا کہ لال ساگر میں ہوتیس کے ہوتے حملوں کو روکنے کے لیے مائی باپ ہماری مدد کیجئے سرکار آپ ہی روک سکتے ہیں اور آپ ہی کارنامہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ لال ساگر میں ہماری مدد کیجئے تو چین نے امریکہ کی بات مانتے ہوئے آج ایران کو صاف طور پر دھمکی دے ڈالی ہے کہ آپ ہوتیوں کو سمجھائیے لال ساگر میں حملے نہ کریں اگر آپ بزنگ یعنی چین سے اچھے سمبند چاہتے ہیں تو یہ اب خل کر کے دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے اور چین نے جس طریقے سے رویہ اپنا اپنایا ہے یہ کئی سارے سوال بھی کھڑے کر رہا ہے یا تو یہ اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ امریکہ اسرائیل کو سمجھا دیتا ہے حملے نہ کرو پھر بھی حملے جاری رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی تصویریں جو ہیں جنگ کے بیچ میں سامنے آ جائے پر وہی ریشیا نے بھی بڑا خلاصہ کر دیا ہے امریکہ کو لے کر کے جہاں اراک سے یہ کنفرمیشن بھی دے دی ہے روس کی طرف سے جو رازدود سیریا کے اندر موجود ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اراک سے لگ بھگ صاف ہو چکا ہے کہ امریکی بیسز خالی ہوں گے اور جب اراک سے امریکی ملٹری بیسز خالی ہوں گے تو ناراض ہو کر کے امریکہ سیریا کی سرزمی بھی خالی کرنے جا رہا ہے اور اس بات پر موہر جو ہے وہ روس کے رازدود نے لگا دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ روس کے جو رازدود ہیں انہوں نے بڑا خلاصہ بھی کیا ہے جہاں الیکزنڈر نے یہ کہا کہ امریکہ جاتے جاتے میڈل ایس میں اور آگ کو بھڑکا سکتا ہے وہ رشیا کے اوپر جو ملٹری بیسز بنے ہوئے ہیں سیریا اراک میں اس پر حملہ کر سکتا ہے جو کی پورا کنکلوزن جو ہے انہوں نے بتایا اور یہ صاف طور پر کہا کہ وہ ہمارے رشیا کی جو بیسز ہیں انہیں ڈیمیج کرنے کے لیے تمام قدم اٹھا رہا ہے اور یہ سیریا کے جو رازدود موجود ہیں روس کے انہوں نے صاف طور پر یہ خلاصہ کیا اور یہ بتایا کہ ہمیم بیس جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی ڈرون جو ہیں اور کئی بھاڑے کے جو سینک ہیں وہ بلائے گئے ہیں جو اس پر حملہ کر سکتے ہیں تو وہی ہمیم کے ہمیم جو ہے لطاکیا جو سیریا سٹی ہے اس جگہ پر موجود ہے رشیا کا بیس تو وہی پھر یہ بھی بتایا گیا کہ التنف ملیٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو تقریباً پچ پن کلومیٹر دور ہے ہمیم بیس سے یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں اور اگر یہ ہوتا ہے تو ایک بڑا کلیش ہوگا کیونکہ سیریا کے اندر اگر روس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس جنگ کے دوران میں اور یہ بھی آروپ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اسلامیک ریزسٹنس نے انجام دیا پر یہاں پہلے ہی روس کے راجدود نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ امریکہ یہ بڑی پلاننگ جاتے جاتے جو ہے روس کے خلاف کر رہا ہے اور یہ بھی تصویر صاف کر دی ہے کہ ودائی جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے تو وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام میٹنگوں کا دور چل رہا ہے اور یو این ایسی کی میٹنگ میں جب اسرائیل کے راجدود کی بولنے کی باری آئی ان کے فورن منسٹر کی بولنے کی باری آئی تو سب جو ہیں چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے جو کہ آپ اسکرین پر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل نے اپنی بات کو رکھنا شروع کیا تمام دیشوں کے جو لوگ پہنچے ہوئے تھے اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے یو این ایسی کی میٹنگ میں وہ تمام لوگ اسرائیل کا بائیکوٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور کوئی نہیں نکلا تو وہ تھا عرب دیش جس میں کئی تمام دیش شامل تھے اور اپنی اپنی بات کو رکھا جہاں فلسطین کے ایمبیزر نے کہا کہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ تمام سنگٹھن بنے ہوئے ہیں کبھی یہ میٹنگ ہوتی ہے ایک ہی روچھان ہوتا ہے کہ بھائی سیس پائر ہونا چاہیے یدوبرام جو ہے ہو جانا چاہیے جنگ 111 دن پر پہنچ چکی ہے تو اس میں سب کی حیثیت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے اور میٹنگوں کا کوئی حل نہیں ہے جب تک ہم اسے زمینی طور پر عملی جامع نہ پہنا دے آئینہ دکھایا گیا پلسطین کی طرف سے تو جارڈن کے پورن منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں تو وہی اسی کے ساتھ ساتھ لیبنان کے فورن منسٹر نے یہ صاف طور پر کہا کہ اسرائیل کو اپنی گلتیوں سے سبق لینے کی ضرورت تھی وہ یہ سوستا ہے کہ ہر کسی کو ختم کر دے گا تو یہ کبھی بھی پوسیبلیٹی جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے اور 2006 کی جنگ کو بھی یاد دلایا یونسٹی کی میٹنگ میں لیبنان نے اور یہ کہا کہ آپ نہیں جیت سکتے کسی بھی مورچے پر تو وہی اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے یونائٹڈ عرب امیرات کی یعنی کی یوئے کی طرف سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نندہ کرتے ہیں اور اسرائیل کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے چاہیے پر سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک بات کہی گئی پر سیم بات تھی کہ نندہ تو انہوں نے کی ہی کی اور یہ بھی ساف طور پر ڈنائے کر دیا کہ اسرائیل کہتا ہے کہ آتم رکشہ میں اس نے یہ قدم اٹھایا ہے پر یہ آتم رکشہ میں اٹھایا ہوا قدم بلکل نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے جینوسائیڈ ہے یہ تصویر جو ہے ساؤت افریقہ کی سعودی عرب کی طرف سے دیکھنے کو ملی تو وہی ایران کے فورن منسٹر حسین عبدالعان نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ہماس کو ختم کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی پوسیبل ہونے والا نہیں ہے اگر اس جنگ کے دائروں کو روکنا ہے تو امریکہ کو سمجھانا پڑے گا اسرائیل کو کیونکہ اسرائیل نے اپنے جال میں امریکہ کو پسویا ہے اور اپنی اس جنگ کو امریکہ کے کندے پر ڈالنے کا کام کیا ہے جو کی صاف طور پر یہ باتیں رکھی گئی ہیں پر انہی باتوں کے بیچ میں بڑے بڑے کھلا سے بڑی بڑی تصویر یمن سے بھی سامنے آئی موسیقی